جبریل ایسلام اتنی بڑے ہیں پر پھیلائیں تو ایک پر سے مشرب کو ڈھام دیں اور دوسرے پر سے مغرب کو ڈھام دیں زمین پر کھڑے ہوں تو ان کا سر آسمان کی بلندیوں پر چھوئے طاقت اتنی ہے زمین کے ٹکڑے کو پر سے اکھاڑا اور آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر نیچے دے مارا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم تیزی اتنی ہے کہ بارش کا ایک کترہ زمین سے ایک بالشت کے فاصلے پر ہو تو اس سے پہلے کہ وہ کترہ زمین پر پہنچے وہ آسمان سے زمین پر آ کر پھر واپس جا سکتے اور ان کے بارے میں نبی الہسلام نے فرمایا کہ بسا اوقات اس پر اللہ کے جلال کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ جبرائیل کا قدر ایک چڑیہ کے برابر بن جاتا ہے اللہ کی عظمت ایسی ہوتا ہے ہمیں اپنے ڈلوں میں اس اللہ کی عظمت کو بٹھانا چاہیے تاکہ گناہوں کا چھوڑنا آسان ہوتا ہے سرزکتی رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تو ایک نوجوان آیا کہنے لگا آپ نے ایک فکرہ بولا ہے میں نے کہاں فکرہ کیا بولا تھا عجبل لزعیف یعسی قویہ تعجب ہے اس زعیف پر جو ایک قوی کی نافرمانی کرتا ہے بندے سے زیادہ زعیف کوئی نہیں اور اللہ سے زیادہ قوی کوئی نہیں کتنا تعجب ہے کہ ایک زعیف اس قوی کی نافرمانی پر گناہتا ہے عجبا لزعیف یعسی قویہ جب عظمت دل میں بیشتی ہے پھر انسان گناہوں سے آسانی سے بچ سکتا ہے اس لئے اللہ رب العزت نے ذکر کثیر کا حکم دیا مقصد کے آتا کہ یہ ہر وقت یاد رکھیں کہ اللہ بہت بڑے ہیں پھر دنیا ان کا دل نہیں لبھا سکے گی ان کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکے گی اس لئے مومن بہانے بہانے سے اللہ کی بات چھیڑتا ہے ماں کو دیکھو کہیں بیٹھی ہو بیٹے کا تذکرہ چھیڑ دیتی ہے میرا بیٹا دودھ کو دودھ دو کہتا ہے محبت ہے نا بیوی کو خامن سے محبت پانچ منٹ میں اپنے خامن کی ساری باتیں دوسری عورت کو بتا جاتا ہے اسی طرح مومن کو اپنے رب سے محبت ہوگی ہے تو مومن کا بھی یہی حال یہاں بیٹھتا ہے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں اللہ کا تذکرہ اللہ کی باتیں اللہ کی عظمت اللہ کی نعمتوں کے تذکرے مومن کا شیوہ ہوتا ہے آج اللہ حربالعزت کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے تو قیامت کے دن پھر اس کا انعام پانی گے یہ جو ایمان ہے نا یہ ریجسٹریشن ہے بندے کی کہ اللہ کی بندگی میں داخل ہو گئے ریجسٹرڈ بندے بن گئے ایک سکول تھا لائن لگی ہوئی تھی تو لبا لائن میں جا رہے تھے ایک کھڑکی کے سامنے تو ہر طالب علم کو جانے پر مٹھائی کا ڈبہ دیا جاتا تھا ایک دہاتی نوجوان نے دیکھا طالب لڑکے نے اوہ کھڑکی کے سامنے جانے پر مٹھائی کا ڈبہ ملتا ہے وہ بھی لائن میں لگ گیا چنانچہ آگے بڑھتے بڑھتے اس دہاتی کی بھی باری آگئی جب یہ کھڑکی کے سامنے پہنچا تو مٹھائی کا ڈبہ دینے والے نے کہا کہ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ یہ کہنے کہ وہ کیا ہوتا ہے اس نے کہا جو سٹوڈنٹ یہاں ریجسٹرڈ ہیں ان کا ایک آئی ڈی کارڈ بنا بنا ان کو انعام مل رہا ہے تم اگر ریجسٹر نہیں تو جاؤ یہاں سے جیسے اس دہا کی لڑکے کو افسوس ہوا اسی طرح آج جس نے اپنے ایمان کو ریجسٹرڈ کروا لیا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا انعام کا ڈبہ پائے گا اور کوئی ویسے ہی لائن میں لگ کے چلا گیا تو اس کو کہیں گے برو یا ریجسٹرڈ کونو بھئی کہاں سے آگئے دنیا میں کہاں تھے اسی لیے جیسے بچے کا تعلق ماں سے ہوتا ہے نا ہر چیز میں اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے مومن کا تعلق اسی طرح اپنے پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے ہر معاملے میں اللہ پہ نظر ہر معاملے میں اللہ پہ نظر ایک مذہب نہیں تھی اس کی لائے ہوئے تھے تو صاحب خانہ نے اپنے چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوا تھا وہ لے آیا ان کے پاس کوئی میٹھی چیز تھی انہوں نے بچے کو دی بچے نے لینے سے انکار کر دی دوبارہ کہا لے لو بچے نے انکار کر دی اب یہ بڑی عجیب چیز ہے حالانکہ بچے کے اندر تیمپٹیشن ہوتی ہے میٹھی چیز کھانے کی سویٹس کھانے کی اس کی عمر میں گروت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ میٹھا کھائے اس لیے بچے میٹھے کے دیشے پاگل ہوتے لیکن جب اس بچے کو میٹھائی پیش کی تو اس نے باپ کی طرف دیکھا اور میٹھائی لینے سے انکار جب دو مرتبہ ان بزرگوں نے کہا تو پھر اس بچے کے والد نے بچے کو کہا کہ بیٹے لے لو یہ ہماری حضرت جی ہیں تو جب انہوں نے کہا تو بچے نے اس وقت وہ میٹھائی دی ان بزرگوں کی آنکھوں میں آس ہوا تو وہ صاحب خانہ جو تھا وہ معذرت کرنے لگا جی بچے نے بتمیزی کر دی اور آپ سے میٹھائی نہیں لی آپ اس کو محسوس نہ فرمائیں وہ کہنے لگے نہیں نہیں اس لیے آنکھ سے آنسو نہیں آئے بلکہ مجھے یہ خیال آیا کہ اس کے اندر میٹھا خانے کی چاہت بھی ہے پھر بھی جب میں نے اس کو ایک دو دفعہ مٹھائی پیش کی اس نے اپنے اببہ کو دیکھا کاش میرا بھی ایمان ایسا ہوتا کہ میں بھی ہر معاملے میں اپنے رببہ کو دیکھنے ہم بھی تو باہر نکلتے ہیں نیلی پیلی مٹھائیاں ہوتی ہیں نا تو وہ مٹھائی کی طرف للچا کے دیکھنے کی وجہ ہے ہم بھی تو رببہ کو دیکھنے کہ رب چاہتے ہیں تو دیکھوں گا نہیں چاہتے تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں تو یہ اللہ حق و عزت کی عظمت مومن کو دل میں بکھانے ہی جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائیں مزید اس کا ہی بیانات کیلئے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں جزاکہ اللہ موسیقی